الحمدللہ وکفا و سلام على عباده الذین استفا اما بعد و بینات من الہدى والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسم ومن کان مریضاً او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملو الحدہ ولتکبرو اللہ على ما حداكم ولعلکم تشکرون برادران اسلام قرآن مجید میں روزے سے متعلق کئی آیات ہیں ان میں رمضان کے روزوں کی اہمیت کا بھی ذکر ہے اس کی حیثیت کا بھی ذکر ہے اس کے آداب کا بھی ذکر ہے اور ساتھی ساتھ ان روزوں کا جو مقصود ہے اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت کی تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر ایک سو پچاسی ہے اس سے پہلے ایک آیت گزری ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتبوا علیکم السیام کما کتبوا علی الذین من قبلکم لعلکم تتخور اور سورہ بقرہ کی آیت ایک سو پچاسی کے بعد بھی ایک آیت ہے جس کا ایک ٹکڑا یہ بھی ہے ان ساری آیات کو سامنے رکھئے تو اس سے کئی چیزوں کا پتہ چلتا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں پورے مہینے روزہ رکھنا فرض کیا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ فرض مرد پر بھی ہے اور عورت پر بھی ہے بس عمر کی اس منزل کو پہنچنا ضروری ہے جہاں سے احکام اس پر لاغو ہو جاتے ہیں آج میں نے اپنی اس گفتگو کا موضوع رکھا ہے سیام رمضان اور تقویہ یہ رمضان کے روزے شروع میں جب فرض قرار دیے گئے تو اسی وقت یہ فرما دیا گیا تھا کہ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَسُمُ جو آدمی رمضان کا مہینہ پائے تو اس پورے مہینے کا روزہ رکھنا اس پر فرض ہے ضروری ہے لیکن ظاہر ہے کہ بالغ ہو جانے کے بعد سے زندہ رہنے تک اس فرضیت کی ادائیگی سارے لوگوں کے لیے ممکن نہیں ہے بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جو روزہ رکھنا چاہیں بھی تو نہیں رکھ سکتے ان کے مرض میں اضافہ ہو جائے گا یا وہ ہلاکت کے قریب پہنچ جائیں گے ایسے مسافر بھی ہو سکتے ہیں جو حالت سفر میں روزے کا احتمام نہیں کر سکتے وقت سے سہری نہیں پا سکتے وقت سے افطار نہیں کر سکتے کھانا نہیں مل سکتا مسلسل سفر کی وجہ سے پیاس کی شدت اس قدر ہوگی کہ سفر ان کا دشوار ہو جائے گا یہ ساری صورتیں پیدا ہو سکتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی جب رمضان کے روزوں کو فرض قرار دیا تو یہ وضاحت بھی فرما دی کہ جو مریض ہوں یا مسافر ہوں ان کے لئے چھوٹ ہیں ان کے لئے گنجائش ہیں اس میں حکم یہ دیا کہ جو لوگ بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے وہ بعد میں روزہ بھر لیں لیکن رمضان کے روزوں کی جو اہمیت ہے اور اس کی جو خیر و برکت ہے بعد میں روزہ بھرنے سے اس کا حصول ممکن نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ حکم دیا تھا کہ جو لوگ بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے وہ دوسرے دنوں میں روزہ بھر بھی لیں اور ساتھی ساتھ اگر وہ مادی لحاظ سے کم سے کم اتنے مستحقم ہیں کہ وہ کسی مسکین کو کھانا بھی کھلا سکتے ہوں تو ہر روزے کے بدلے مسکین کو کھانا بھی کھلائیں اس کے علاوہ بھی کچھ نفلی عبادتیں کرنے پہ قدرت ہو تو وہ نفلی عبادتیں بھی کریں رمضان کے بعد روزہ بھرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے اور پھر دیگر نفلی عبادتیں کرنے کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ کسی حد تک رمضان کے مہینے میں چھوٹے ہوئے روزوں کی بھرپائی ہو جائے گی ورنہ ظاہر ہے کہ رمضان کے روزوں کی جو خیر و برکت ہے وہ دوسرے مہینوں میں قضا کرنے سے پوری نہیں ہو سکتی حاصل نہیں ہو سکتی تو اللہ تعالی نے اس موقع پر کسی حد تک اس خیر و برکت سے فائدہ اٹھا لینے کی جو زیادہ سے زیادہ گنجائش ہو سکتی تھی وہ پیدا کر دی اس وقت ظاہر ہے کہ اب جو لوگ بھی بیماری یا سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتے تھے تو انہوں نے بعد میں روزے کی قضا بھی کی اور مسکین کو کھانا بھی کھلایا دوسرے نفلی عبادتیں بھی کی کی کسی حد تک ان چھوٹے ہوئے روزوں کی بھرپائی ہو جائے لیکن یہ کام تھوڑا مشکل ہے اس لئے بعد میں اللہ تعالی نے باقادہ یہ سہولت دے دی کہ اب جو لوگ مریض ہوں یا مسافر ہوں اور مرض یا سفر کی وجہ سے رمضان کے مہینوں کا روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کے لئے گنجائش یہ ہے کہ وہ بعد میں صرف روزے کی قضا کرنے مسئلہ حل ہے ان کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے روزے کی فرضیت ادا ہو جائے گی اس قضا کے ذریعے سے بھی اور جو لوگ بعد میں قضا نہ کر سکے ظاہر ہے کہ بیماری ایسی بڑھ گئی جس کے ٹھیک ہونے کا امکان نظر نہیں آتا یا سفر تو طویل تھا اور سفر سے واپس آگئے لیکن بیماری کی وجہ سے یا عمر کی اس منزل میں پہنچنے کی وجہ سے جہاں روزہ بھرنا ان کے لئے ممکن نہیں ہے تو اللہ تعالی نے گنجائش دی پہلے قضا کے ساتھ ساتھ جو چیزیں اور لاغو کی گئی تھی ان کو دو حصوں میں بانٹ دیا ڈیوائیڈ کر دیا کہ جو مریض یا مسافر بعد میں بھی روزہ بھرنے کی طاقت نہیں رکھتے تو وہ مسکین کو کھانا کھلا دیں کافی ہو جائے گا لیکن اگر وہ روزہ بھرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو صرف جتنے روزے قضا ہوئے ہیں اتنے روزے بعد میں رکھ لیں مسئلہ حل ہو جائے گا اسی کو اللہ تعالی نے فرمایا اور اس کے ساتھ یہ فرمایا یہ اللہ تعالی نے بعد میں جو سہولت پیدا کر دی اس کو کہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم نے آسانی پیدا کیے اور اس سے پہلے والے حکم میں جو دشواری تھی جو مشکل تھی وہ مشکل ہم نے دور کر دی ہے اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالی آسانی پیدا فرما دے تو اس آسانی کی قدر کرتے ہوئے اس کے مطابق اپنا کام کرنا چاہیے اب اس صورتحال کو سامنے رکھیں تو یہ بات بہت واضح طور سے سامنے آ جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے بلا شبہ رمضان کے روزوں کا پابند بنایا ہے سارے مسلمانوں کو لیکن جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے بعد میں ان کو وہ روزے بھرنے کی اجازت بھی دے دی ہے اور جو بعد میں ان روزوں کی قضا نہیں کر سکتے تو ان کے لئے بھی ایک راستہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ محض مسکین کو کھانا کھلا کر اس کا ثواب حاصل کر سکتے لیکن جو سب سے اہم پہلو ہے اچھا اسی میں وہ حاملہ اور مرضیہ خواتین بھی آ جاتی ہیں کیونکہ حاملہ عورتیں ایک پیریڈ ان کا ایسا ہوتا ہے جن میں ان کے لئے روزہ رکھنا ممکن نہیں ہو پاتا ورنہ جان پہ بناتی ہے اور جو عورتیں بہت کمزور ہوتی ہیں تو بچے کو دودھ نہ پلائیں یا اگر دودھ پلائیں تو وہ بھوک پیاس برداشت نہیں کر سکتی تو ہمارے علماء نے حاملہ اور مرضیہ کو بھی اسی خانے میں ڈالا ہے اور میرا خیال ہے کہ بہت مناسب ہے اور ان کو اسی خانے میں جانا بھی چاہیے اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سیام اور تقویہ جس کا ذکر بار بار آیتوں میں ہو رہا ہے ان دونوں کا آپس میں رشتہ کیا ہے سیام کے معنی بھی ہوتے ہیں رکنے کے اور تقویہ کے معنی بھی ہوتے ہیں رکنے اور بچنے کے تو یہ لفظ سیام اور لفظ تقویہ دونوں میں معنی بھی مناسبت بہت زیادہ گہری ہے تو اب یہ تقویہ اور سیام دونوں کو جب سامنے رکھیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں سیام کا جو حکم دیا ہے اس میں بہت ساری چیزوں سے رکنا ہے اور پورے ایک مہینہ تک مسلسل اگر آدمی ان چیزوں سے رک جائے اور بچ جائے تو رکنے اور بچنے کی عادت اس کو پڑ جاتی ہے اور بعد میں یہی عادت اس کے کام آئے گی تو پھر عمر بھر ان چیزوں سے بچا رہنا اس کے لئے آسان ہو جائے گا اسی لئے جب کہا گیا کہ روتا رکھنا تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے اس لئے تاکہ تمہارے اندر تقویہ پیدا ہو جائے تو مطلب یہی ہے کہ اس ایک مہینے تک تم مشک کر لو رکنے کی اور جب یہ مشک ہو جائے گی تو عمر بھر ان چیزوں سے رکنا تمہارے لئے آسان ہو جائے گا تو یہ سیام اور تقویہ دونوں ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں ایک میں خاص مدد تک رکنا ہے خاص وقتوں تک رکنا ہے اور دوسرے میں ہمیشہ کے لئے رکنا ہے بس اتنی سی بات ہے اب رمضان کے مہینے میں کن کن چیزوں سے رکنا ہے اس کی تفصیلات قرآن اور حدیث میں ملتی ہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسی سورہ بقرہ میں رات میں کھانے پینے کی پوری اجازت ہے یہ اجازت طلوع سہر تک ہے لیکن پھر طلوع سہر کے بعد سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کی ممانعت ہے اسی لئے کہا گیا کہ اتمس سیام علیہ جو طلوع فضر کے ساتھ کھانے پینے سے رکے تو یہ رکنا غروب آفتاب تک چلا جائے گا یعنی اس پورے عرصے میں بھوک لگے تب بھی پیاس لگے تب بھی دونوں صورتوں میں نہ کھانا ہے نہ پینا ہے ایک پابندی یہ ہے دوسری پابندی ہے جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا اور اس طرح کے غلط کام سے باز نہیں آتا تو اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ کر دنور بھوکا پڑا رہے جب وہ کچھ چھوڑنے کے لئے تیار ہے تو وہ سب چھوڑے جس کا مطالبہ اس سے ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں جس طرح کھانا اور پینا ترک رکھنا ہے اسی طرح جھوٹ بولنے سے بھی بچنا ہے اور برے عمل کرنے سے بھی بچنا ہے ایک اور حدیث ہے بخاری شریف کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَاِذَا كَانَ يَوْمُ سَوْمِ اَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنسَابَهُ اَحَدٌ اَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ انی شایب جو آدمی روزہ رکھے وہ لغو کام بےہودہ بات لڑائی جھگڑا گالے گلوج سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اب اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے گالے گلوج کرتا ہے لڑائی جھگڑا کرتا ہے اس کے ساتھ بتمیزی کرتا ہے اور بےہودگی کرتا ہے تو اسے اس کا جواب دینے کے بجائے سیدھے یہ کہہ دینا چاہے کہ ان نیشہ ہیں میں روزے سے ہوں میں تمہاری طرح آزاد نہیں ہوں اس لیے میں اپنی زبان سے اس طرح کی باتیں نہیں نکال سکتا دارمی کی ایک روایت ہے کم من سائم لیس لہو من صیامہی اللہ دمو و کم من قائم لیس لہو من قیامہی اللہ السہر کتنی روزے دار ہیں جن کے روزے سے سوائے بھوکے رہنے کے ان کو کوئی فائدہ نہیں ملتا اور اسی طرح کتنی لوگ ہیں جو رات میں قیام کرتے ہیں لیکن ان کے اس قیام کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ملتا ہے سوائے اس کے کہ رات پر وہ جاگ لیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو بھوک اور پیاس کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی نہیں بچتے جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح سے قیام کرنے والے رات بھر قیام کریں لیکن قیام کا اثر ان پر نمائیہ نہ ہو تو ان کے اس قیام کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کرنا کیا چاہیے بخاری شریف کی ایک حدیث ہے جو آدمی رمضان کے مہینے کے روزے رکھ لے ایمان و احتساب کی حالت میں ایمان بھی اس کا ہو رمضان کے مہینے کی خیر و برکت کا جو وعدہ اللہ تعالی نے کیا ہے اس پر یقین بھی ہو اور ساتھی ساتھ وہ اپنا جائزہ بھی لیتا رہے کہ رمضان کے ان روزوں میں جو پابندیاں شریعت نے ہمارے اوپر ڈالی ہیں وہ پابندیاں ہم سے ہو رہی کی نہیں ہو رہی ہیں صرف روزہ رکھنا کافی نہیں ہے بلکہ روزے کی حالت میں جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کا جائزہ بھی لیتے رہنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سیام کے کچھ پہلو تو روب عامل آتے ہیں اور کچھ پہلو ہیں جن کو بالکل نظرانداز کیا جا رہا ہو ظاہر ہے کہ اگر سیام کے کچھ پہلو پائے جائیں گے لیکن کچھ پہلو نظرانداز ہوں گے تو ایسی صورت میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ملے گا ہاں اگر واقعی آدمی اس سیام کے ذریعے سے اپنی زندگی میں مصبت تبدیلے پیدا کر لے اور اس کی زندگی تقوی کی زندگی بن جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رمضان نے اس کو فائدہ یہ دیا کہ اب تک اس سے جو غلطیاں ہوتی رہی ہیں ان غلطیوں سے وہ تائب ہو گیا تو جب غلطیوں سے تائب ہو گیا تو اللہ تعالی ان غلطیوں کو تو معاف فرما دے گا ہی وہ تو چاہتا ہی ہے کہ بندے توبہ کریں غلطیاں چھوڑ دیں اور ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کو نہ دہرانے کا عہد کریں تو اللہ تعالی ان کو معاف کرنا چاہتا ہے معاف کر بھی دیتا ہے یہ روزے کا عمل اتنا محبوب عمل ہے اتنا محبوب عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بخار و مسلم دونوں کی روایت ہے ابن آدم کا ہر عمل ایسا ہوتا ہے کہ اس کا نتیجہ اس کے حصے میں آتا ہے اب اگر اس نے کوئی اچھا کام کیا ہے تو اچھا پھل اس کو ملے گا کوئی کام غلط کیا ہے تو اس کی سزا اس کو ملے گی لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کا عجر میں خود اپنے ہاتھ سے اس کو دوں گا اب ظاہر ہے کہ جب اللہ تعالی اپنے ہاتھ سے دے گا تو آپ اندادہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا کچھ دے سکتا ہے جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ہم جب کسی سے کچھ پاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ جو دینے والا ہے وہ کس میعار کا ہے اس کی کیا حیثیت ہے وہ اپنی حیثیت و میعار کے مطابق دیتا ہے کسی سے کوئی دس روپیہ پا جاتا ہے تو وہ بھی اس کو کم نہیں لگتا کسی سے دس لاکھ پاتا ہے تب بھی کم لگتا ہے دینے والا کون ہے اگر وہ تھوڑا سا دے سکتا ہے پھر بھی دے رہا ہے تو اس کا وہ تھوڑا سا بھی بہت ہوتا ہے لیکن جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے جو سب کچھ دینے پر قادر ہے جب وہ خود دینے پر آئے گا تو کتنا دے دے گا اس کی حیثیت کے لحاظ سے اس کی حقیقت کے لحاظ سے اندازہ کرنا دشوار نہیں ہے اس رمضان کے مہینے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حکیمانہ انداز میں تین حصوں میں تقسیم کیا ہے یہ بحقی کی روایت ہے جو شخص رمضان کے مہینے کا پہلا دس دن اس طرح گزار لے کہ اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے تفصیل کے مطابق اس کے دس روزے گزر گئے تو بس اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اب اللہ کی رحمت کا وہ مستحق ہو گیا اللہ تعالیٰ کے احکام پر چلنا ایک دن کے لئے بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے لیکن اگر مسلسل دس دن تک کوئی شخص اللہ کے احکام کی پابندی کرتا رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کا پاس اور لہذا رکھتا رہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کی رحمت اس پر نازل نہ ہو اور جب اللہ کی رحمت اس کی جانب متوجہ ہو گئی تو بس اب اس کی غلطیوں اور اس کی کوتہیوں اس کی خامیوں اور اس کی کمزوریوں کو معاف کر دینے کا ماحول بن جائے گا جس اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنی رحمت کی بارش کی ہے اس کے محتاط زندگی گدارنے کی وجہ سے اس کے سیام اور تقویٰ کی وجہ سے اب اس کے لئے اس کی مغفرت کا اور اس کی غلطیوں کی معافی کا دروازہ دوسرے میں کھل جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اپنے کو اللہ کی رحمت اور مغفرت دونوں کا مستحق بنا لیتا ہے اور رمضان کے تیسرے عشرے میں داخل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عادی ہو گیا اپنے آپ کو منہیات سے بچانے کا اور جو منہیات سے بچانے کا عادی ہو جائے گا تو یہ آخری عشرہ اس کو یہ بشارت دیتا ہے کہ چلو اب جہنم سے نجات کا راستہ تمہارے لئے کھل گیا ہے تو اس فرمان نبوی کی بھی بڑی حکمت ہے مسلسل آدمی دس دن تک محتاط زندگی گدار لے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت متوجہ ہو جاتی ہے رحمت متوجہ ہو جاتی ہے پھر مزید دس دن تک وہ اسی کے ساتھ زندگی گدار لے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت اس کی طرح متوجہ ہو جاتی ہے اور آدمی ریگولر اور مسلسل اس عمل کو جاری رکھے اور پورے ایک مہینے کے طویل وقفے میں اس نے اپنے آپ کو سنبھالے رکھا تو اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ کیلئے جہنم سے نجات کی بشارت دے دیتا ہے تو یہ ہے اس کی اہمیت اور اس کی حیثیت اب گویا ہر غلط کام سے بچنا روزہ یا سیام ہے اور اگر ان سارے کاموں سے ہم نہیں بچ سکے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھوک اور پیاس تو ہم نے برداشت کی لیکن ہم نے روزہ نہیں رکھا سیام نہیں ہوا تو یہ سیام متقاضی ہے اس بات کا کہ رکھیں اور بچھیں کس سے رکھیں کس سے بچھیں جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے بچ کے دکھایا ہے اس سے بچیں اور جب یہ بچنا ہمارے معمول کا حصہ بن جائے گا تو ہمارے اندر وہ تقوی پیدا ہو جائے گا جس تقوی کو پیدا کرنا ہی اس سیام کا مقصود ہے تو جو لوگ بھی روزہ کا مہینہ پائیں اور اس مہینے کو وہ ڈھنگ سے گدارنے کا موقع بھی پائیں تو اس ایک مہینے میں ان کو کوشش کر کے اپنے آپ کو عادی بنا لینا چاہیے عوامر پر عمل درامت کرنے کا اور منہیات سے بچنے کا عادی بنا لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سامنے رکھنا چاہیے اگر سیام اچھی طرح سے گدر جائے تو عدل اور احسان اور ایتائز القربہ کی کیفیت بھی پیدا ہو جائے گی اور فہشا اور منکر اور بغی سے بچنے کا بھی مزاج بن جائے گا تو یہ ہے اصل میں اس روزے کی فرضیت کا مقصد ہمیں اس مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ یہی رمضان ہماری زندگیوں میں وہ مصبت تبدیلی پیدا کر دے جس مصبت تبدیلی کا اللہ تعالیٰ ان سے مطالبہ کر رہا ہے یا جس کے لئے اس نے روزہ ان کے اوپر فرض کیا ہے ہم لوگوں کو کوشش بھی کرنی چاہیے محنت کرنی چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان روزوں کی برکت سے ہماری زندگیوں میں وہ تبدیلی لے آئے جو تبدیلی وہ لانا چاہتا ہے دیکھیں نہ محض دعاوں سے کام چلتا ہے اور نہ محض بھوک پیاس برداشت کر لینے سے بھوک پیاس جب ہم برداشت کر لے رہے ہیں تو دوسری اور چیزیں بھی ہم کو برداشت کرنی چاہیے اور جب یہ ساری چیزیں برداشت ہو رہی ہیں تب ہم اس لائق بنتے ہیں کہ بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا سکے اور اللہ سے گزارش کر سکے کہ اے اللہ تو اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرما لیکن اگر ہم کچھ کریں اور کچھ نہ کریں اور دعائیں بڑی لمبی لمبی کریں تو اللہ تعالی ہماری ان دعاؤں سے ہماری طرف متوجہ نہیں ہو سکتا کرنا بھی ہے اور اللہ تعالی سے درخواست بھی کرنی ہے کام بالکل نہ ہو صرف درخواست ہو درخواست منظور نہیں ہوگی لیکن کام کے ساتھ درخواست ہو تو توقع یہی ہے کہ منظور ہو جائے گی اللہ تعالی نے کہا بھی ہے تو ہمیں اس کو سامنے رکھنا چاہیے اور یہ رمضان جو سامنے ہے بالکل آنے ہی والا ہے ہمارے سروں پر سایہ فگن ہے اس رمضان کے آنے کے ساتھ ہی ہم کو ان سارے وصول و ہدایات کی پاسداری کرنی ہے جو اسلام نے ہمارے اوپر ڈالے ہیں اب یہ رمضان سے پہلے کا جو مہینہ گدرتا ہے پچھلی گفتگو میں میں یہ بات اذ کر چکا ہوں کہ اس رمضان کے پورے مہینے کے سیام کا مزاج بنانے کے لیے یا اس کا عادی ہونے کے لیے یا اس سے مستفید ہونے کے لیے ہمیں اسی شابان میں تھوڑی سی تیاری کر لینے شروع کر دینی چاہیے کیونکہ اگر اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے اپنے ذہن کو اس کے لیے ہمار کر لیا تو انشاءاللہ رمضان کا یہ مہینہ عین احکام الہی کے مطابق گدرے گا اور اللہ تعالی نے اس سیام کا جو مقصد بتایا ہے تاکہ ہمارے اندر اللہ سے ڈر کے اور اللہ کے احکام کی پامالی سے بچ کر زندگی گدرنے کا مزاج پیدا ہو جائے گا توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ قیبیت پیدا ہو جائے گی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس سیام اور تقویہ دونوں کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے مطابق اس رمضان کی مہینے کو گدرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعاوانا الحمدللہ رب العالمين